یہ سودھ خور ہے معاف کیجئے گا میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کی اصلاح کے لیے یہ بات کر دینا چاہتا ہوں کیونکہ آج ہمارے یہ مزاج نہیں حق کی بات سننا یہ مزاج نہیں دین کی حقیقی بات کو سننا اور کڑوی سچائی کو اپنے دل میں اتارنا اگر آج کا حکمران سودھ خور ہے آج کا نمازی اس سے بڑا سودھ خور ہے آج کا روزے رکھنے والا اس سے بڑا سودھ خور ہے ہاں میں دلیل دینا چاہتا ہوں نبی رحمت نے فرمایا اللہ کے بندوں سودھ کے بہتر درجے ہیں اور سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ کوئی اپنی والدہ کے ساتھ بدکاری کرے فرمایا یہ سب سے ادنا درجہ اور آپ نے فرمایا سودھ کے بہتر درجے ہیں اور سب سے بڑا سودھ یہ ہے اور سب سے بڑا سودھ خور انشان وہ ہے جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی عزت پہ حملہ کرتا ہے جس کی زبان سے اپنوں کی عزت محفوظ نہیں حضرات میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہمارے پیارے ہماری زبان کے شر سے محفوظ ہیں ہمارے رشتے دار ہماری زبان کے شر سے محفوظ ہیں ہمارے رشتے دار ہماری تومتوں سے محفوظ ہیں معاف کیجئے خدا کی قسم ہم تو ایسے ایسے حاجی صاحب کے بارے میں بھی باتیں کریں گے ایسے ایسے مولوی صاحب کے بارے میں بھی باتیں کریں گے ایسے ایسے کاری صاحب کے بارے میں بھی باتیں کریں گے جن سے شناسائی نہیں جن سے تعارف نہیں جن کو ہم جانتے نہیں اور یاد رکھئے سننہ ترمزی جامعیت ترمزی کی ایک حدیث میں آپ کے پیشے خدمت کرنا چاہتا ہوں ہمارے اسلاف کا منحج دیکھئے ہمارے اسلاف کی تربیہ دیکھئے آج کے درست کا موضوع ہے ہم اور ہمارے اسلاف ہماری زبان جو کہ رکتی نہیں وہ ہمارے اسلاف جو سب کچھ تھے لیکن اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھا کرتے تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زبان کی آوارگی ایک ایسی آوارگی ہے آدمی نماز پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے نیک عمال کرتا ہے لیکن اپنی زبان سے ایک بول ایسا بولتا ہے رب ایسا نراز ہوتا ہے کہ قیامت کے دن تک اللہ اس بندے پہ لانتے نازل کرتے رہتے ہیں قیامت کے دن تک حضرات آئیے غیروں کی عزتوں کے محافظ بنیے رشتہ داروں کی عزتوں کے محافظ بنیے والدین کے قدردان بنیے اچھے نمازی بنیے اپنے ذرف کا خیال کیجئے اور یقین مانے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد پرمایا آپ سے پوچھا گیا آپ فرمانے لگے اے میرے شہابہ کائنات کا بدترین انسان وہ ہے المشعون بن نمیمہ المفرقون بین الاہبہ الباغون للبرائل اہب آپ نے فرمایا شہابہ چاہے نماز پڑھے روزہ رکھے ذکر و اذکار کرے جو چگل خور ہیں اور جو نیک لوگوں پہ تومتے لگاتا ہے اور جو انسان دو پیاروں کے درمیان نفرت والی باتیں کرتا ہے نبی رحمت نے فرمایا کائنات کا شریر ترین اور بدبخت انشان ہے ہمارے اسلاف کیسے تھے آئیے میں بتلانا چاہتا ہوں آخری چند باتوں پر غور کیجئے حضرات لمحہ فکریہ ہے یہ زندگی عارضی ہے واللہ العظیم میں کہا کرتا ہوں اگر یہ زندگی پھول ہے تو آخرت ایک غلدستہ ہے اگر یہ دنیا غلدستہ ہے تو آخرت ایک بہت بڑا باغ ہے اس پھول کے ساتھ اتنا پیار نہ کرو کہ غلدستے سے محروم کر دیے جاؤ اس غلدستے سے ایسے نہ علچو کہ ایک بہت بڑے آخرت کے باغ سے دور کر دیے جاؤ آپ حیران ہوں گے ہمارے جو اسلاف تھے یہ ماضی قریب کے ایک بہت بڑے محدث حضرت پیر بدی الدین راجدی رحمہ اللہ تعالی سبحان اللہ کیسے عظیم انسان تھے ان سے کسی نے پوچھا حضرت آپ قرآن پاک اتنا پڑھتے ہیں فرمانے لگے جب میں سفر پہ ہوتا ہوں تو آٹھ دس سپارے پڑھ لیتا ہوں اور جب میں گھر میں ہوتا ہوں سفر پہ نہیں ہوتا تو تین چار سپارے پڑھ لیتا ہوں توجہ کیجئے سائل نے کہا حضرت آپ کی بات سمجھ نہیں پایا سفر پہ ہوتے ہیں آٹھ دس سپارے پڑھ لیتے ہیں گھر میں ہوتے ہیں صرف تین چار سپارے پڑھتے ہیں کیا وجہ ہے فرمانے لگے اللہ کے بندے جب گھر پہ ہوتا ہوں مہمان آتے ہیں ملنے والے آتے ہیں ان میں مصروف ہو جاتا ہوں قرآن تھوڑا پڑھا جاتا ہے لیکن جب سفر پہ جاتا ہوں ملنے والا کوئی نہیں آتا رب کا قرآن ہی پڑھتا رہتا ہوں حضرات یہ ہمارے اسلاف تھے اور توجہ کیجئے ایک شخص حضرت کے پاس آیا کہنے لگا حضرت فلان شخص نے آپ کے بارہ میں یہ بات کی ہے ایک چگل خور آیا حضرات معاف کیجئے آج چگل خور ہم خود پالتے ہیں ان کی پرورش ہم خود کرتے ہیں کیسے کسی نے آگے بات کی آپ کے بارہ میں فلان یہ بات کرتا بھئی اور کیا کہتا ہے مجھے اور بتائیے حضرات دیکھئے ہمارے اسلاف کا منحج دیکھئے ہمارے اسلاف کی تربیت دیکھئے ان کی زبان کی طہارت دیکھئے ایک شخص آکے کہنے لگا حضرت پیر شاہب فلان شخص نے آپ کے بارہ میں یہ یہ باتیں کی ہیں پیر شاہب فرمانے لگے اِنَّا عِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ اے تو بڑا ظالم انسان ہے تو بڑا ظالم انسان ہے وہ شخص حیران ہو گیا کہنے لگا پیر شاہب میں نے آپ کو بتایا میں نے آکے آپ پہ عشان کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ تو بڑا ظالم انسان ہے حضرت پیر بدیو دن فرمانے لگے ظالم اس نے مجھے پتھر مارا تھا لیکن مجھے لگا نہیں تھا تو اتنا بد وقت ہے کہ تُو نے وہ پتھر اٹھا کے مجھے ماری دیا ہے تُو نے وہ پتھر اٹھا کے مجھے ماری دیا ہے اور آپ حیران ہوں گے نبی رحمت نے فرمایا ایسے مجلس بیٹھی ہے پانچ دس کے قریب افراد بیٹھے ہیں ایک شخص کا ذکر شروع ہوا کسی نے کہا وہ تو ایسے ہے وہ تو ایسے ہے اس کا کردار یہ ہے اس کی عزت شان اور مقام کے خلاف بات کی نبی رحمت نے فرمایا ایک شخص کہنے لگا بائی خموش ہو جاؤ کسی کی عزت کے بارہ میں بات نہیں کرتے اللہ کے بندے چھوڑ دیجئے اللہ اس کو ہدایت دے ایسی باتیں نہیں کرتے نبی رحمت نے فرمایا جس بندے نے مجلس میں کھڑے ہو کے ایک چگل خور ایک غیبت کرنے والے کی زبان کو بند کر دیا کل قیامت کا دن ہوگا اللہ ایسے بہادر انسان کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور فرما دیں گے اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور فرما دیں گے اور حضرات آئیے آخری چند باتوں پر غور کیجئے ہمارے محدثین کیسے عظیم لوگ تھے ایک محدث کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا حضرت فلان شخص آپ کے بارہ میں یہ باتیں کرتا ہے حضرات معاف کیجئے یہ روزے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے شیطان کیا کہتا ہے شیطان کہتا ہے بھائی تم نماز پڑھو روزے رکھو قرآن پڑھو ذکر کرو سب کچھ کرو لیکن ایک بات میری مانو کیا شیطان کہتا ہے یہ دو لبوں کے اندر جو اڑائی تین انچ کی تیری زبان ہے نا یہ زبان مجھے دے دے نماز پڑھ روزہ رکھ ذکر کر سارے نیک عمال کر لیکن یہ جو اڑائی تین انچ کی زبان ہے یہ مجھے دے دے شیطان تجھے کیا ملے گا یہ ٹکڑا لے کے تجھے کیا ملے گا وہ جواب میں کہتا ہے اگر تیرے مرنے سے پہلے پہلے تیری زندگی کے سارے عمال زبان کی وجہ سے تباہ و برباد نہ کر دو تو مجھے شیطان نہ کہنا مجھے شیطان نہ کہنا حضرات آئیے ہمارے محدثین وہ عظیم لوگ تھے ایک محدث کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا حضرت فلان بندہ آپ کے بارہ میں یہ بات کرتا ہے فلان بندہ آپ کے بارہ میں یہ بات کرتا ہے اس محدث نے بڑا شاندار جملہ کہا فرمانے لگے ما وجد الشیطان اغیرہ کا شیطان کو ڈاکیا تو ہی ملا ہے تیرے علاوہ شیطان کو کوئی ڈاکیا نہیں ملا شیطان کی ایک ڈاکیا نہ بنو اللہ سے ڈرو اپنی زبان کی حفاظت کرو حضرات جو میں بات بتلانے والا ہوں حضرات محدثین اے کرام میں ہمارے اسلام میں انبیاء و رسل والے تمام احسام موجود تھے حضرات صحابہ اے کرام والے تمام احسام موجود تھے وہ نمازی بھی تھے وہ حاجی بھی تھے وہ عالی ظرف کے مالک بھی تھے والدین کے خدمت گزار بھی تھے خموش طبع بھی تھے راتوں کو اللہ کے سامنے رونے والے بھی تھے یہ تو حضرات محدثین ہیں آئیے ایک عظیم محدثہ کی بات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں حضرت شعوانہ رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسیہ کے بارہ میں حضرات موردخین نے لکھا ہے یہ اللہ کی نیک بندی جب رات ڈھل جاتی تحجد کا وقت شروع ہوتا اپنے گھر کی چھت پہ کھڑی ہو جاتی نوافل پڑتی ذکر اذکار کرتی اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لیتی خدا کی قسم کہاں سے لاؤں میں آشی بیٹی کہاں سے لاؤں میں آشی بہن کہاں سے لاؤں میں آشی ماں آج کی بیٹی ننگے مو بزار تو نظر آئے گی آج کی بہن ننگے مو بزار تو نظر آئے گی آج کی روحانی والدہ ننگے مو بزار نظر تو آئے گی زبان کی آوارگی تو نظر آئے گی نن شکری و بے سبری تو نظر آئے گی لیکن راتوں کو رونے والی روحانی مائیں روحانی بیٹییں روحانی بہنیں خدا کی قسم اگر راتوں کو چراغ لے کے بھی ڈھونڈا جائے تو شاید ایسی مثالی خواتین نظر نہ آئے لیکن دیکھئے جو ہمارے اسلاف تھے جو ہماری مائیں تھی ان کا کردار کیا تھا حضرت شعبانہ رحمہ اللہ تعالی رحمت انواسیہ رات کو اپنے گھر کے چھت پہ ذکر و اذکار کرتی اور ہاتھ اٹھا کے کہتی یا اللہ یہ میرے زلط والے ہاتھ تیرے سامنے ہیں میں عربی کے ان کلمات کا ترجمہ اس چاشنی کے ساتھ اردو میں منتقل تو نہیں کر سکتا لیکن میں کوشش کرتا ہوں